بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ لفظوں کے ایسے مجموعے کو جسے اہل زبان مخصوص اور غیر حقیقی معنو میں استعمال کرتے ہوں کہتے ہیں تو اسے محاورہ کہتے ہیں اپشن سی جو ہے یہاں کریکٹ اپشن ہے کوئسن نمبر ٹو دیکھیں ایسے حروف جنہیں سوال پوچھنے کے لئے استعمال کیا جائے انہیں حروف استفہام کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے ان کو لازمی دیکھیں کوئسن نمبر ٹری دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے ایسے حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا شک رفع کریں انہیں گریمر کی روح سے یہ الفاظ بھی مثال کے طور پر بتائیں گے مثلا بلکے مگر لیکن اس قسم کے مطلع الفاظ دیے جا سکتے ہیں اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ گریمر کی روح سے کیا ہیں یہ کون سے الفاظ ہیں تو فرنڈز ان حروف کو حروف استدراک کہا جاتا ہے اہم سوال ہے اس کو یاد رکھیں ایسے حروف جو دو اسموں یا ایک اسم اور ایک ضمیر کے درمیان تعلق ظاہر کریں مثلا یہ کا کی کے جتنے بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم حروف اضافت کہتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے فرنڈز ان ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ کوئسن شیئر کروں گا جو اہم ہوگے جو ضرور ہی نہیں ہوگا ان کو سکپ کریں گے جن حروف سے دکھ تاثف یا افسوس کا اظہار ہو مثلا ہائے اوف یہ الفاظ جو ہیں حروف تاثف جو ہیں وہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کوئسن نمبر سات دیکھیں کلام میں جو حروف تاقید پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوں مثلا ضرور ہرگز یہ الفاظ جو ہیں یہ حروف تاقید کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اپشن ڈی جو ہے کریکٹ اپشن ہے کوئسن نمبر نو دیکھیں پرنڈز لفظ شر کا متعزاد ہے شر کا متعزاد خیر ہے ٹھیک ہے کوئسن نمبر دس دیکھیں تلمی سے کیا مراد ہے تو تلمی سے مراد تاریخی اشارہ ہے ٹھیک ہے کوئسن نمبر چودہ دیکھیں فرنڈز اہل زبان کی مخصوص بول چال جس میں لفظ حقیقی معنو میں استعمال ہو اسے روزمارہ کہتے ہیں اپشن ڈی دروز جواب ہے کوئسن نمبر پندرہ دیکھیں رموز کا مطلب اشارات ہے ٹھیک ہے اپشن سی جو ہے یہاں کریکٹ اپشن ہے کوئسن نمبر سولہ دیکھیں فرنڈز وہ مختصر نام جو شائر اپنے اشار میں اپنے اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں ایسے نام کو تخلص کہتے ہیں ٹھیک ہے اپشن ڈی دروز جواب ہے کوئسن نمبر سترہ دیکھیں کافیہ کیا ہوتا ہے یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئسن نمبر اٹھارہ دیکھیں اوقاف وقف کی جمع ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ ہے ٹھہرنا ٹھیک ہے اپشن ڈی جو ہے یہاں دروز جواب ہے ٹھیک ہے کوئسن نمبر انیس دیکھیں فرنڈز جب ایک بڑے جملے میں کئی کے چھوٹے جملے آ جائیں یا جب مختلف حقائق ایک ہی جملے میں آئیں تو کون سا وقف آتا ہے تو وقف آتا ہے اس میں اپشن سی کریکٹ اپشن ہے کوئسن نمبر بیس اہم سوال ہے کہ غزل کے کس شیر کو مطلع کہا جاتا ہے غزل کے پہلے شیر کو مطلع کہا جاتا ہے کوئسن نمبر بائیس دیکھیں گریمر کی روح سے آپ یہ بتائیں کہ خوانشاہ کون سا اسم ہے تو یہ اسم مصغر ہے کوئسن نمبر تیس دیکھیں گریمر کی روح سے لفز کینچی کون سا اسم ہے تو یہ بھی اسم عالی ہیں کوئسن نمبر چو پیس دیکھیں گریمر کی روح سے جب کسی بات کی تشریح یا وضاعت کرنا مقصود ہو تو کون سا وقف آتا ہے تو یہاں رابط دروز جواب ہے اپشن سی is کریکٹ اپشن کوئسن نمبر پچیس دیکھیں گریمر کی روح سے انگریزی کے فل سٹاپ کے مترادب اردو کی کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے تو یہاں آپشن ہمارے پاس علیف جو ہے یہ دروز جواب ہے ختمہ ٹھیک ہے انگلیش میں فل سٹاپ اور اردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں کوئسن نمبر چھپیس گریمر کی روح سے سوالیا لفظوں فکروں اور جملوں کی آخر پر کون سی علامت لگائی جاتی ہے تو یہ سوالیا جو ہے یہاں دروز جواب ہے کوئسن نمبر ستائیس دیکھیں ایسے جملے یا لفظ کے بعد جس سے کوئی جذبہ مثلا غصہ حیرت خوف نفرج یا حکارہ زہر ہو کون سی علامت لگائی جاتی ہے فجائیہ ٹھیک ہے آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے کوئسن نمبر اٹھائیس بہت ہی اہم سوال ہے وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی جذبات کی سلے میں یا کسی خوبی کی وجہ سے دیا جائے جس سے جیسا کہ مطلب شمس العلماء ہے ملک الشہراء ہے نواب ہو گیا سر ہو گیا ٹھیک ہے خان بہادر ہو گیا یہ اس میں علم کی کون سی قسم ہے تو یہ اس میں علم کی جو خطاب ہیں یہ خطاب ٹھیک ہے اس میں علم کی قسم جو ہے وہ یہ دروز جواب ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چار چیزیں یاد رکھیں ٹھیک ہے اس میں علم کی جو ہے وہ پانچ اقسام ہیں جیسے کہ خطاب ہو گیا لقب ہو گیا تخلص ہو گیا اور کونیت اور پانچ بھی جو ہے وہ عرف ہے ٹھیک ہے نا جو حکومت کی طرف سے اعزازی نام ہوگا اسے خطاب کہیں گے جو لوگوں کی طرف سے مطلب ایک شخص کی خوبی کی وجہ سے جو ہے وہ نام مشہور ہو جاتا ہے اسے ہم لقب کہتے ہیں جو لوگ اسے دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو یہ اس کو خوبی تھی تو لوگ اسے جو ہے کلیم علیہ کا کلیم علیہ کا لقب دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئسن نمبر تیس دیکھیں پرینڈز وہ اسم جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی یا کسی تعلق کی وجہ سے بکارا جائے جیسے ابو تراب ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دونوں جو ہیں کنیت ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ ابن مریم ہو گیا ابو القاسم صدیق کا جو تھا ابو بکر کا جو تھا وہ صدیق تھا اسی طرح عبداللہ بھی ابو بکر کا تھا یہ بتائیں ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں تو ایسے اسم کو کنیت کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئسن نمبر بتیس دیکھیں پرینڈز رضیف کا لفظی مطلب کیا ہے تو رضیف کا لفظی مطلب جو ہے گھوٹ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص رضیف کا کام کافیے کو سہارا دینا ہے ٹھیک ہے اپشن سی جو ہے یا کریکٹ اپشن ہے رضیف جو ہے وہ ہم کافیے الفاظ سے پہلے بار بار دورائے جانے والا الفاظ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں کوئسن نمبر چوتیس دیکھیں پرینڈز مکتہ غزل کے کس شعر کو کہتے ہیں آخری شعر کو ٹھیک ہے کوئسن نمبر پینتیس دیکھیں کس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مکتہ میں یعنی آخری شعر میں ٹھیک ہے کوئسن نمبر چوتیس دیکھیں مطلع میں شعر کس بات کی پابندی کرتا ہے رضیف کی اپشن اے جو ہے یا کریکٹ اپشن ہے کوئسن نمبر سینتیس بھی بہت اہم ہے پرینڈز میری چندہ بہت پیاری بیٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ گریمر کی روح سے اس جملے میں چندہ کون سا عیسہ میں ٹھیک ہے تو چندہ جو ہے عرف ہے اب اس نے بیٹی کو جو ہے پیار کی وجہ سے چندہ بولا ہے حالانکہ نام اس کا کوئی اور ہوگا جو چیز پیار کی وجہ سے جو ہے پیار کی وجہ سے جو نیک نیم پکارا جاتا ہے اسے ہم عرف کہتے ہیں جیسا کہ کامران سے ہم کامی بولاتے ہیں نومان کو ہم نومی بولاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح چندہ جو ہے ایک عرف ہوگا یہ اس میں علم کی ایک قسم ہے قویسن نمبر اٹھتیس دیکھیں پرینڈز گریمر کی روح سے دبیر الملک اسداللہ خان کون سا اسم ہے تو یہ خطاب ہے ٹھیک ہے اپشن سی اس کوریکٹ اپشن قویسن نمبر انتالیس دیکھیں گریمر کی روح سے لفظ کلم کون سا اسم ہے تو یہ اسم آلہ ہے ٹھیک ہے اپشن ڈی اس کوریکٹ اپشن قویسن نمبر اکتالیس بہت اہم سوال ہے بار بار ریپیٹڈ قویسن ہے یہ ارکانِ اسطارہ کتنے ہوتے ہیں ارکانِ اسطارہ جو ہے وہ تین ہوتے ہیں قویسن نمبر بیالیس دیکھیں اسطارہ میں ایسی خصوصیت یا صفت جس کی وجہ سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے وجہ جامع کہا جاتا ہے ٹھیک ہے قویسن نمبر تریالیس بھی بہت اہم سوال ہے ٹھیک ہے بار بار ایٹا کے ٹیسٹ میں یہ پوچھا گیا ہے کنیہ کے لغوی معنی کیا ہے تو کنیہ کے لغوی معنی ہے پوشیدہ یا خفیہ بات کہنا ٹھیک ہے قویسن نمبر چوالیس دیکھیں فرنڈز عبارت میں جب کوئی لفظ اس کے مجازی معنی میں اس لیے استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکیں تو اسے کہتے ہیں اسے کنیہ کہتے ہیں یہ بھی بہت ریپیٹڈ کوئیسن ہے بار بار ایٹا کے ٹیسٹ میں پوچھا گیا ہے کوئیسن نمبر پینتالیس بہت اہم سوال ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے آتشین نمرود ٹھیک ہے گرہمار کی روح سے کیا کہا جائے گا اس کو ٹھیک ہے تو آتشین نمرود جو ہے یہ ایک تاریخی اشارہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کہ تاریخی اشارہ جو ہے وہ تلمی ہوتا ہے تو یہاں اپشن بھی جو ہے یہاں کریکٹ اپشن ہے ٹھیک آج کے لئے اتنا کافی ہے بکیا بھی ویڈیو جو ہے وہ جلد اپلوٹ ہوگی انشاءاللہ نیٹورک کا ایشو ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تین ویڈیو جو ہے اپلوٹ کروں تو آپ نے آج تین ویڈیو لازمی دیکھیں انشاءاللہ کل کوئی بھی کوئیسن رپیٹ ہو سکتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے عامیون و سلام و حافظ